بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم کے پانچویں رکو سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے حوالے سے کچھ اہم ہدایات عطا فرما رہا ہے آیت نمبر اٹھائیس سے لے کے آیت نمبر چونتیس تک مضمون ہے توحید باری تعالیٰ ارشاد ہوا کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بدل لیا اللہ کی نعمت کو اپنی ناشکری کی بجا سے یہ مضمون اس صورت میں آ چکا کہ شکر کرو گے میں اور دوں گا ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے اشارہ ہے مکہ والوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ان کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محترم گھر کا متولی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے حوالے سے بڑے انہیں فوائد عطا کیے پورے عرب میں تجارت کے حوالے سے ان کی گجارہ داری قائم تھی بڑی پورے عرب میں عزت تھی لیکن جب ان کے پاس اللہ کی نعمت ان کے گھر پر اتری قرآن مجید آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان تشریف لائے ان بدبختوں نے اللہ کے رسول کی ناقدری کی قرآن کی ناقدری کی اور اب اللہ کے طرف سے ان پر عذابوں کا تسلہ شروع ہو رہا ہے تو کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی ناشکری کی وجہ سے بدل دیا وَأَهَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں جہنم جو کہ جہنم ہے یسلونہا اس میں وہ داخل ہوں گے وَبِسَلْقَرَارِ اور وہ بہتی بری جگہ ہے اور بدکس بتی سے اکثر و بیشتر زمانے میں ایسے ہی لیڈر رہے ہیں جن کو اللہ نے حکومت جیسی نعمت دی اور بجائے اس کے کہ اس حکومت کے ذریعے سے معاشرے میں عدل قائم کرتے اپنے لئے خیر کماتے انہوں نے مفادات کو ترجیح دی اور قوموں کو انہوں نے اصل حقائق سے ہٹانے کے لئے کسی اوری رخ پہ لگا دیا اور خود بھی برباد ہوئے اور اپنی قوموں کو بھی برباد کیا آں بتاؤں تجھ کو رمزِ آیاءِ النَّ الْبُلُوق سلطنت اقوامِ غالب کی ہے ایک جادو گری خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمنان کی ساہری حکمنان خود لوٹ مار کرتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ اس کی لوٹ مار سے قوم کی توجہ ہٹی رہے لہذا وہ قوم کو لگا دیتا ہے کھیلوں میں کرکٹ جیسا وقت کی بربادی والا کھیل پیسے کی بربادی والا کھیل قوم پانچ دک اس بھی لگی ہوئی ہے پورا پورا دن بندے میں برباد ہو رہا ہے قوم کا قوم اس کے حوالے سے بڑی سیریس ہے ڈراموں میں لگا دیا نمائشِ قسم کے مذہبی کام فلاں مزار پر سونے کا دروازہ لگا دیا فلاں مزار اتنا شاندار بنوا دیا کہ بڑے یہ تو حکمران اللہ والا ہے اسی طریقے پر نمائشِ قسم کے کام ٹیلی ویجن پر ازان آ رہی ہے نماز کا وقت فلاں جگہ ہو گیا ہے اور باقی شہروں کے لوگ اپنے وقت کی مدابق نماز پڑھیں میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر ٹی وی پہ ازان دیئے تو اب نشریات بند کرو کہ بھئے ازان ہو گئی ہے نماز کا وقت ہو گئے ہم بھی نماز پڑھیں گے جائے آپ بھی نماز پڑھیں اس کے بعد نشریات آ رہی رکھنے کا کیا جباز ہے ازان تو ہو گئی ہے نہ ہم نے نماز پڑھنے نہ تم نماز پڑھو بیٹھے رہو دیکھتے رہو ٹی وی بقول ڈاکٹر سارہ حمد صاحب کے ایک مذہبی گیت ہے ازان کی صورت میں وہ ٹی وی بے نشر کیا جاتا ہے ڈرامے بازی ہے ساری زاوالحق صاحب نے یہ ڈرامے شروع کیے تھے تو یہ اکثر و بیشتر حکمران انہوں نے قوموں کا اسی طرح سے بیڑا غرق کیا ہے اپنا بھی بیڑا غرق کیا خود بفادات وہ سمیٹھتے رہے اور قوم کو اصل حقائق سے غافل کرنے کے لئے مختلف قسم کے دھندوں میں لگایا تھا فرمایا و اہل قومہم دار الببار اپنی قوم کو لا اتارہ تباہی کے گھر پر جہنم جو جہنم ہے و بیس القرار اور وہ بہتی بری جگہ ہے جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے و بیس القرار اور بہتی بری جائے قرار ہے و جالو للہ انداد اللہ یزلو ان سبیلے اور انہوں نے اللہ تعالی کے شریک ٹھرا دیئے تاکہ وہ دوسروں کو بھی اللہ تعالی کی راہ سے بھٹکائیں ہر زمانے میں حکمران شرک کی سرپرستی کرتے ہیں بجائے اس کے یہ کہنے کے مزاروں پر جو یہ خرافات ہوتی ہیں اور جو مزاروں پر یہ دھمال ڈالے جاتے ہیں اور جو دھمال مزاروں پر جو غیر شریک آم ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کے خلاف بولیں خود بھی مزاروں کے اوپر جا کر سنت دیتے ہیں کہ جو کچھ اور ہے ٹھیک ہو رہا ہے فرمایا قل تمتاؤ اے نمی ان سے کہیے کہ مزے اٹھا لو فَإِنَّ مَسِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ بے شکر تمہارا ٹھیکانہ ہے وہ آگ ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَقِيمِ